ورس اپ آئی روس تو اپنے اپ میں تبدیلیاں کرتا رہتا ہے لیکن باس ٹائم وہ پابندیاں بھی لگاتا ہے باس ٹائم آپ کو کھلی چھوڑ بھی دیتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ورس اپ سب سے زیادہ یوز ہونے والی اپلیکشن بن گئی ہے اب یہ تو فیس بک کو بھی اپنے مطلب فیس بک کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے اپنی مالک کپنی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے اس سے تجاوز کر گئی ہے کیونکہ آپ ورس اپ کے سارفین کی تاہیدات ایک عرب سے تقریبا تجاوز کر چکے ہیں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ورس اپ تقریبا ایک سو اسی ممالک میں بہت سارے مطلب ایک سو اسی ممالک میں اپنے سروس فرہم کر رہی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ورلڈ وائٹ کپنی ہے جو کہ اپنی سروس تقریبا تب سما ممالک میں فرہم کرتی ہے ابھی ورس اپ کے حوالے سے ایک نئی پابندی کا اطلاق مطلب پابندی آئیت کر دی گئے کہ آپ اپنے فرنڈلیس میں یا پھر گروپ میں پانچ سے زیادہ لوگوں کو میسج نہیں کر سکتے وہ اس لئے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ورس اپ کے لئے مطلب ہو اس سے غلط خبریں فیل رہی تھی جس کے باعث انڈیا میں چند حلاکت بھی ہوئی اس لئے اگر دیکھا جائیں تو اس کے مطلب لوگ غلط یوز کرتے ہیں مطلب افوائے فیلاتے ہیں جس لحاظ سے لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے مطلب اب وہ ورس اپ نے یہ سینڈنگ کا آپشن صرف پانچ لوگوں کے لئے رکھ کر یہ کر دیا ہے کہ جو بھی لوگ اپنا میسج فارورڈ کرتے ہیں وہ زیادہ پانچ لوگوں کو سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر فارورڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس سے زیادہ لوگوں کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے دوبارہ کاپی کر کے مطلب سینڈ کرنا پڑی گا دیکھا جائے تو یہ ان کے لئے سے کم یہ تو کافی سارفین کے لئے سے کم ہے لیکن دیکھا جائے وہ اس لئے کہ ورس اپ ان پر نظر رکھنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسی خبر تو پبلک نہیں ہو رہی جو کہ ریل میں ہے ہی نہیں اور اس سے لوگوں کو مسئلہ ہو کسی کے جان بھی جا سکتے ہو یا کسی کو نقصان پچھے اس لئے ورس اپ کا یہ اعلان ہے کہ یہ پابندی مطلب سمجھو پابندی جو پچھلے سال کچھ اس لئے مسئلہ ہوئی تو انہوں نے یہ کماس کام بیس پہ کر دیا تھا بس لوگوں پہ مسئلہ کرتے لیکن بات تو انہوں نے پانچ لوگوں پہ ابھی ابھی یہ نئی اطلاق آئی ہے کہ آپ کو مسئلہ میں صرف پانچ لوگوں کو اس کو مسئلہ کر سکتے ہیں جب بھی اس کے علاوہ فارورڈ کے لئے بھی اپشن میں ہوتا ہے جو بھی مسئلہ آپ فارورڈ کرتے ہیں اس پہ آگے مطلب اوپر ایک فارورڈ کا آپشن دیا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ فارورڈ کی گئی ہے نہ کہ رائٹ کی گئی ہے جو رائٹ ہوتے ہیں ان پہ کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن جو فارورڈ ہوتے ہیں ان پہ ایک فارورڈ کا مارک بھی ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ فارورڈ کی ہے اس لئے اسے دیکھا جائے تو یہ سیکورٹی کے لئے اسے کافی اچھا آپشن ہے دیکھتے ہیں کہ اس پہ سارفین کا مطلب ریکشن کیا آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی